اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سوہ سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سے ڈیر سال تک کی بچی کے لیے بہتی پیاری فراغ بنائناس کھاؤں گی ویورز ہم یہ پرنٹیڈ فیبرک پر فراغ بنائیں گے تو میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے پیٹی کے لیے فیبرک کٹنگ کیا ہے یہ ڈبل فیبرک میں نے لیا ہے اور اس کی میں آپ کو لمبائی اور چڑھائی میرمنٹ کر کے بتاتی ہو میں نے کتنی لیا ہے یہ ہم بہت ہی سیمپل سا اور ایزی سا فراغ بنائیں گے لیکن آپ کو بہت پسند آئے گا تو آپ ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھئے گا اس پیٹی کی جو لمبائی وہ میں نے آٹھ انچ سا کٹنگ کی ہے اور یہاں پر اب ہم اسے ڈبل کر کے رکھیں گے اور یہاں سے میں نے یہ دیکھیں فیبرک کو ڈبل فیبرک لیا یہ اس کی جتنی برکی چڑھائی تھی میں نے ڈبل کیا کناری والی سائٹ سے میں نے آٹھ انچ تک لمبائی کٹنگ کر لیا ہے اور اب یہاں سے ہم اسے ڈبل کر کے میں آپ کو میرمنٹ کر کے بتاتی ہوں یہ سات انچ تک ہے میں نے اپنی جو فراغ ہے وہ گیارہ انچ تک تیار کرنی ہے تو میں تیرہ انچ تک اسے کٹنگ کر لوں گی ساڑھے چھے انچ تک ہم ڈبل کریں گے تیرہ انچ کا ہاف ساڑھے چھے انچ تک ہے اور یہاں سے اب میں تیرے کی جو چڑھائی ہے وہ چارہ انچ تک لے رہی ہوں اس طرف چارہ انچ تک ہی ہم نے آرم ہال کے لیے نشان لگا لیتے ہیں اب یہاں سے ہم بہت ہی سیمپل سی اس کی کٹنگ کریں گے یہاں سے آرم ہال کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہلکا ہم ہافیں تک بس ہم اسے تیرچہ کٹنگ کریں گے کیونکہ میں نے کمر سے اس کو چس سے میں نے اس کو گیارہ انچ تک تیار کرنا ہے اور کمر سے میں نے اس کو دس انچ تک تیار کرنا ہے ایک انچ کا میں نے بس گیپ رکھنا ہے اب سائٹ سے ہم نے دو انچ تک اس طرح سے تیرچہ کٹنگ کرنا ہے کیونکہ ہم نے وی شیپ میں اس کی پیٹی کو کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں وی شیپ میں میں نے کٹنگ کر لیا اس کی پیٹی کی اب ہم اس کا گلہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو فرنٹ اور بیک سائٹ آپ نے اس طرح سے فول کر کے رکھنا ہے اور گلے کی جو چڑھائی ہے وہ دو انچ تک اور ڈیپ نیک جو ہے وہ بھی میں دو انچ تک ہی لے رہی ہوں یہاں سے ہم گول گلہ کٹنگ کر لیں گے گلائی میں میں نے اس طرح نشان لگا لیا ہے اور بیک نیک کی چڑھائی بھی ہم اتنی لیں گے اور ڈیپ جو ہے وہ ہم ڈیڑھ انچ تک لیں گے اور بیک سائٹ کا چاک جو ہے وہ بھی ہم دو انچ تک رکھیں گے اب سب سے پہلے ہم بیک سائٹ کے چاک کو فل کریں گے تو اس کے لیے ہم نے ڈیڑھ انچ تک چڑھائی میں فیبرک لینا ہے اور لمبائی ہم اس کی اپنے چاک کے مطابق ہی لیں گے یہاں پر چاک مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے تو میں نے اور لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے اب بیورز یہاں سے ہم نے اس فیبرک کو فول کر کے رکھنا ہے کچھ اس طریقے سے سینٹر میں ہم اپنی اس بیک کے چاک کو رکھیں گے اور اس سائٹ سے بھی ہم فیبرک کو فول کریں گے اگر آپ اس کو اس طرح سے فولڈنگ کرنے میں آسانی ہو تو آپ پریس سے فیبرک کو دونوں طرف سے فولڈ کر لیجئے گا اور سینٹر میں پھر آپ بیک سائٹ کو رکھ کر کنارے کی سلائے لگا کر بہت ہی آسانی کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے گا اب اس سائٹ پر بھی سیم ایسے ہی ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے لیکن ویورز اس سائٹ پر آپ نے اپنے چاک سے فیبرک ایک انچ تک آپ نے فیبرک لمبائی میں زیادہ کٹنگ کرنا ہے اب یہاں سے جو لمبائی میں زیادہ تھا اس فیبرک کو ہم نے یہ دیکھیں اپنے کٹ کے مطابق کٹنگ کر لی ہے جتنا کپڑا ہم نے سلائے میں لینا تھا اب اس فیبرک کو ہم نے اوپر والی سائٹ پر اس طرح سے اینٹ سے ہم نے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور کنارے کی ہم نے سلائے لگانی ہے اور اس طرف سے بھی یہاں سے ہم ڈبل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا بیک سائٹ کا چاک بھی بن گیا اب ہم فرنٹ اور بیک سائٹ کو پہلے اٹیچ کر لیتے ہیں اس کے شولڈر کی ہم سلائے لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے گلے کی سٹیچنگ کریں گے تو ہافین تک کپڑا میں شولڈر کی سلائے میں لوں گی اور یہاں پر اب ہم نے اس کے گلے کی سٹیچنگ کرنی ہے گلے کے لیے ہم نے اریب فیبرک لینا ہے اور اس کی چڑھائی ہم نے ڈیجن تک لینا ہے اور اسے ہم نے یہ دیکھیں ہافین تک اندر کی طرف فولڈ کر کے اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈبل کرنا ہے اور بیک سائٹ کے تیرے سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے سیدھی والی سائٹ پر ہم نے رکھ کر اس فیبرک کو سٹیچ کرنا ہے اور یہاں پر اب ہم نے پوری گلائی میں اس فیبرک کو لگانا ہے فرنٹ اور بیک سائٹ کے گلے میں اس کو اٹیچ کر لینا ہے اور ایک پیر تک ہم نے کپڑا سلائی میں لینا ہے آستا آستا آپ یہاں پر گلائی میں اٹیچ کریے گا اسے تاکہ آپ کے گلے پر کوئی بھی سلوٹ وغیرہ نہ آئے جب ہم اس فیبریک کو الٹی والی سائر پر پلٹائیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی گلائی آئیں اور انٹ کرتے وقت بھی آپ نے ہاف ان تک فیبریک اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اب اس فیبریک کو ہم اس طرح الٹی والی سائر پر پلٹا لیتے ہیں اور اس طرف بھی ہم کنارے کی سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا گلہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ہم نے گلہ بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہے اور یہ میں سلیو لیس بنا رہی ہوں تو اس لئے اس کے آرم ہال پر بھی یہی مگزی میں کچھ ہی سی طریقے سے لگا لوں گی ڈبل کریں گے اور اس کی الٹی والی سائیڈ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے مگزی کی سیدھی والی سائیڈ باہر کی طرف اور یہاں آرم ہال سے بھی ہم نے سیدھی والی سائیڈ پر اس مگزی کو لگانا ہے اور الٹی والی سائیڈ پر ہم نے پلٹا لینا ہے اگر آپ سلیو لگانا چاہیں تو اگر آپ ہاف سلیو لگا رہی ہو تو آپ چار اندر تک لگا لیجئے گا اور لانگ سلیو لگانا چاہیں تو آپ سات انچ ساڑھے سات اندر تک تیار کر لیجئے گا سلیو کو تو یہ مگزی بھی ہم نے لگا لی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کی گہری لی ہے گہری کو میں نے ایک سائٹ سے فولڈ کر لیا ٹوٹل گہری کی لنبائی میں نے نو انچ تا کٹنگ کی تھی تو ہاف انچ سے پون انچ تک میں نے گہری والی سائٹ سے سمپل فولڈ کر لیا اور چڑھائی جو ہے اس گہری کی وہ ہم نے ستائی سن تک لیا اب ہم نے گہری کو سیدھا کر کے رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اپنی پیٹی کو رکھیں گے اور اب یہاں سے ہم نے ہاف انچ تک کپرا لے کر چونٹس ڈالنی ہے یہاں ہم ہلکی ہلکی باریک باریک چونٹس ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم گہری کو پیٹی کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے جس طرح سے ہم نے وی شیپ میں اس کی کٹنگ کری تھی ویسے ہم نے وی شیپ میں اس کی سٹیچنگ بھی کرنی ہے ہم نے پیٹی کے ایسا ہی نوک رکھنی ہے اور سارا ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے سیم ایسے ہی ویورز آپ نے بیک سائٹ کی گہری کو بھی اٹیچ کر لینا ہے بیک سائٹ کی گہری کو اٹیچ کرنے کے بعد یہاں سے اب ہم نے ایک سے ڈیرین تک جتنا کپڑا آپ نے ایکسٹرا کٹنگ کیا ہوگا اتنا کپڑا آپ نے لے کر سلائی میں اس کو گہری تک اٹیچ کر لینا ہے گہری کو ہم نے پہلے سیمپل فولٹ کر لیا تھا تو یہ سارا پرنٹڈ فیبرک تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر کوئی بھی لیس وغیرہ یوز نہیں کی اور اس کا جو بیک سائٹ کا ہم نے چاک چھوڑا تھا وہاں پر ہم ٹیچ بٹن نگا لیں گے اور ویورز تو ہماری جو فروک ہے وہ تیار ہے بلکل یہ اس کا فائنل لک ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے سے ہم نے یہ ایک سے ڈیرین سال تک بچی کے لیے فروک تیار کر لیا ہے اور ویورز آپ کو چھوٹی بچیوں کی اور بھی فروک کی کرتی کی شلوار کی ڈیزائننگ کی ویڈیوز میرے چینل پر مل جائیں گی تو آپ چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا اور ابھی تاکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور میرا آج کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے گا اور ویورز اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتی ہے میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ